بیتے کچھ دنوں سے کورونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار بڑھاتری ہو رہی اس کے بعد نہ صرف عام لوگ بلکہ ادھیکاریوں کی بھی چنتہ بڑھ گئی ہے بیتے دنوں ایک ایکسپرٹ اور آئی آئی ٹی کانپور کی سٹڈی میں سامنے آیا تھا کہ کورونا کی چوتھی لہر آنے والی ہے تو کیا یہ بڑھتے معاملے اسی کا ثبوت ہیں بڑھتے معاملوں پر کیا بولا آئی سی ایم آر رفتار پکڑتے کورونا ماملوں کو لے کر انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کا بھی بیان آیا ہے نیوز ایجنسی اینا اسے بات چیت میں آئی سی ایم آر کے ایڈی جی سمیرن پانڈا نے کہا ہے کہ کہنا غلط ہوگا کہ چوتھی لہر آ رہی ہے ہمیں زلہ اسطر پر آنکھلوں کی جانچ کرنی ہوگی کچھ زلوں میں کورونا کے بڑھتے آنکھلوں کو پورے دیش میں ماملوں کی بڑھوتری کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا کیا کوئی نیا کوویڈ ویرنٹ اُبھر رہا ہے اس پر پانڈا نے کہا ہے کہ ہر ویرنٹ چنتا جنک نہیں ہوتا اس لئے لوگوں کے بیچ در پیدا نہیں ہونا چاہیے گرووار کو میکس ہیلتھ کیر میں انٹرناشنل میڈیسن کے نیدیشب ڈاکٹر رومیل ٹکو نے کہا کہ بھارت میں کوویڈ نائنٹی کی چوتھی لہر کی سمبھاب نہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں چوتھی لہر کی سمبھاب نہ نہیں ہے جب تک کوئی نیا کوویڈ نائنٹین ویرنٹ نہیں آ جاتا اس میں کچھلے ویرنٹ سے الگ خوبیاں ہوں گرووار کو کیندیسواس منطرالے نے کہا تھا کہ دیش میں کوویڈ کے ماملے بڑھ رہے ہیں کیندیسواس سچیو راجیش پھوشٹرن نے سبھی راجیوں اور کیندشاسر پردیشوں کو خط بھی لکھا تھا جس میں کوویڈ پروٹوکول کا سختی سے پھالن کرنے کی ہدایت دی گئی ہے انہوں نے خط میں پانچ راجیوں کرناٹک مہاراش تلنگانہ تمیلناڈو اور کیرل سے درخواست کی ہے کہ وہ ٹیسٹ بڑھائیں اور سیمپل جنوم سیکونسی کے لیے بھیج دیں کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں